دوستو دیکھیں آپ لائف آپ کے سامنے دوستو آج دیکھیں یہ پیر ہے روڑکی والے جو کلدوں میں ہے چھوے والے یہ پیر آیا تھا ہمارے پاس میں بچے آیا تھے پیر تو نہیں بچے آیا تھے ہمارے امن بھائی کے پاس سے روڑکی سے یہ بچے آج بڑے ہو چکے ہیں اور ان کی بیڈنگ انہوں نے کی تھی تو آج اسی کا ہی آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں کچھ کی اس طرح کی آپ نے کنٹینٹ دیکھا ہوگا انڈے سے جو بچہ نگلتا ہے لائف آپ کو دکھائی دے گا تو لاسٹر کے سویڈیو میں بنا رہی ہے پلس کیا کیا سازدانیاں آپ کو برتنیاں ہوتی ہیں اس سمیں پہ وہ ضرور دیکھے گا تو دوستو دیکھیں آپ لائف آپ کے سامنے ایک زندگی جو اس دنیا کے اندر اس پاپی دنیا کے اندر آنے والی ہے یہ دیکھیں آپ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آج بہت اچھے ٹائم پہ میں آ گیا جو آتے آتے دیکھتے ایک دم سے دیکھا ہو کہ یہ انڈا کریک ہو چکا ہے پروپرلی بہت اچھے طریقے سے بچے نے کریک کیا اسے یہ ہمارے روڑکی والے کلدو میں جو ہیں ہمارے امن بھائی کے پاس سے آئے تھے اس کی فرسٹ بریڈ ہے جو آج نکل رہی ہے میرے پاس پہ کہ وہ بڑے ہو چکے ہیں دس پرساف ہو چکے ہیں انڈے رکھے تھے تو آج ان کا ہی یہ چھوٹو نکل رہا ہے پنجے دیکھیں کتنے سفیہ دیکھتا ہوں بہت ہی پڑی ہے بہت ہی خوبصورت لائٹ آنگ کر لیتے تھوڑی سی بچے کا بھی اندر سے انکریجمنٹ بڑھ جائے گا نکلنے کا وہ بھی کہے گا پہلے بہاں نکلتے ہیں آپ تو دیکھا جائے گا پہلے آتے ہیں یوٹیوب پہ آنا ہے دوسرا بھی انڈا پروپرلی کریکڈ اگر آپ کو دکھ رہا ہو چھیڑے ہوں گا نہیں انہیں ملکل بھی کیونکہ بھی بچے کو گھر میں چھیڑوں گا تو اس سمیے بھی میرے ہاتھوں کے بدبو اس کے اندر آ سکتی ہے اور اس کے ماباپ اسے چھوڑ سکتے ہیں پالنا تو یہ گلتی میں نہیں کروں گا تو چاہوں گا کہ یہ گلتی آپ بھی نہ کریں کبھی بھی جب بچہ دکھ رہا ہے نکل رہا ہے آپ نے تو بھنڈ بھنگیں نہ لیں انگلواجیاں نہ کریں اس کے اندر اسے خود بخود نکلنے دے اس دنیا میں آنے دے آنے کا موقع دے جب کبھی فز جائے بچہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہمیں تھوڑی سی محنت کیا پتہ کرنی پڑ جائے ابھی دوسرا بچہ کریکڈ ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو نکالوں گا نہیں بھار کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے نکالنے سے کیا پتہ بھی وہ اس کا جب پیلن کا پارٹ ہوتا ہے پیچھے کا وہ پوٹی کا رستہ ہوتا ہے وہ چھپکا ہوتا ہے انڈے میں اور جب اس کے دن خود پورے ہو جائیں گے تو وہ خود بھارا جائے گا اور کیا پتہ اس سمجھے اگر میں بہار نکالو تو اس کا جو پوٹی والا پارٹ ہے وہ چھپکا ہوا ہو اور وہ مر جائے تو میں یہ گلتی نہیں کروں گا اور آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی یہ لوگ یہ گلتیاں نہ کریں دیکھئے پوری جان لگا رہا ہے نکلنے کے لیے کیا بات ہے کیا بات ہے چھوٹے نواب بہت بڑی ہے تھوڑا سوار زونگر کے آپ کو پاس لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ کو اور نزدیک سے دکھ پائے کہ چل کیا رہا ہے یہاں پہ آیا پتر آیا چکتے پھٹے ناپدے کے لیے آیا پھر آیا چال 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 بہا دیا بہا دیا چال 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ایک کام کرتے ہیں ہم چھوٹا سا اس کھول کو اچھا کھول چپکا ہوئے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھول چپکا ہوئے ہزار تھا کھول الگ ہو چکا ہے لیکن وہ چپکا ہوئے بچہ لگ بگ لگ بگ باہر آ ہی چکا ہے اور یہ دیکھیں لو جی بتائی ہو کاکا آ گیا باہر بھئی آجو آجو ابھی اپنی جو اس کی نال جوڑی ہوئی ہے وہ خود بخود ہی توڑ لے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ریڈیو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو اور انفرمیشن اس پہ یہ ہی دی میں نے آپ کو اپنے درو کہ کبھی بھی بچہ آپ کو لگ رہا ہے فاسا ہوا ہے تو آپ نکال دیں ایک پرسنٹ کو لیکن کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ کی سمیل اس میں نہ آئے کوئی ہینڈ گلوز وغیرہ پہن لیں تاکہ بدبو نہ پایا آپ کے ہاتھ کی کیونکہ ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں ان کو ویسے اور کوشش تو یہ رہے کہ بچہ اپنے آپ زیادہ نکل جائے تو زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے اس کے مدر یا فادر کو اس کے پاس ہونا چاہیے تو ہم ایک کو اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر بیٹھ کے اسے گرمی دے سکے کیونکہ انڈے کے اندر کا ٹیمپریچر اور باہر کے ٹیمپریچر میں زمین آسمان کا انتر ہے ٹھیک ہے دوستو تو آئیو ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو چھوڑا ہو تو لائک کر دیجئے گا کمنٹ سیکشن پر کمنٹوں سے بھر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ایکسائٹنگ ویڈیوز آپ کو لائف ٹائم دیکھنے کو مل سکیں تو دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تو تک کے لئے گوڈ بائی فرینڈز ٹیک کیوں فیور پیٹس با بائی